السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں حمد امتیاز آپ کے سامنے چند بات رکھوں گا آپ لوگ ضرور اس ویڈیو کو پورا سنیں اور جتنا اس کا اس ویڈیو کو شیئر کریں میرا آج کا ٹاپک ہے وہ وسیم ورزوی کے تعلق سے میں عوام کے سامنے چند بات رکھوں گا اور میں غیر مسلم حیام سب سے بزارش کر رہا ہوں اگر ویڈیو اگر آپ تک پہنچا ہے تو آپ لوگ ضرور اس ویڈیو کو پورا سنیں اور میری بات کو سمجھیں دیکھئے بھئے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ وسیم ورزوی جو مسلمانوں کے قرآن کے تعلق سے جو الفاظ جو کیا بولا گا ہے اور تمام مسلمان اس سے ناراض ہیں اور ہر مسلمان یہ چاہ رہا ہے کہ اس کو فاسی دوں میں ان تمام مسلمانوں کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بیڑے بھائی سمجھئے اس کو چاروں طرف سے بڑے بڑے منشتروں کا سپورٹ ہے اس کو فاسی ملیں گی نہیں اور آپ لوگ جو فاسی دیو فاسی جو بول رہے ہیں یہی آدمی کو پولیس والے اگر پکڑیں گے تو یہی پولیس والوں کو بڑے بڑے منشترہ یہ بولیں گے کہ ہمارے وسیم ورزوی کو آپ لوگ اچھے سا خیال کرو اس کی افادت کرو جیل کے اندر لیٰذا اگر انہیں جیل کے اندر گئے گا تو فائدہ ہے اس کا ہی چھے اس کو کوئی پوچھنے کر سکیں گا یہ جیل میں زبردست طریقے سے سیف رہیں گا لیٰذا میں ان تمام مسلمانوں کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ابو جہل کی نسلتہ ہے یاد رہو اللہ کے رسول کے دور میں یہ ابو جہل اللہ کے رسول کو گالیاں دیتا تھا اور اللہ کے رسول کو بری بری بات بلتا تھا اور اسلام کے تعلق سے بھی برا بلتا تھا لیکن وہ دو معصول بچے کا واقعہ یاد رہو وہ دو معصول بچے وقت آنے پر اس ابو جہل کو مار دیا تھا وہ دو لڑکے وہ کب مارے تھے وقت آیا تھا محسسے میں تمام مسلمانوں کو میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ صبر کرو وقت آنے دو تمام مسلمانہ دنیا میں جتے بھی مسلمانے اگر خدا نہ خاصتہ انہیں اللہ کی مردی سے اگر ایک پر مسلمانوں کے نظروں میں اگر روڈ پر اگر کئی بھی اگر دکھ گیا تو سالے کی گردنی اکھڑ دیو خصہ ہی ختم یہ پولیششن میں بن کرو یہ پھاسی دیو یہ پکڑ لو بلتہ کچھ فائدہ نہیں ہے بھئی یہ لوگ کو چارہ طرف سے سپوٹ ہے کچھ ہونے والا نہیں ہے بس لیازہ ہم صبر کریے یہ روڈ پر رالی نکالنا یہ روڈ پر اس کے پوشٹروں کو جلا کر اس کو ایسا کرنا کچھ فائدہ نہیں ہے صبر کر لو جہاں پر بھی دکھیں گا وقت آنے دو بس اس کا کامی ختم کر دو اگر ایسا کریں گے تو یاد رکھو آئندہ سے کوئی بھی کسی بھی دھرم کے بارے میں کچھ بھی بولنے کے لیے دس بار سوچیں گا اور رہی بات آج کا میں اس کا ایک وڈیو دیکھا ہوں اس وڈیو میں نے یہ کر آئے کہ کشمیر کے ہندووں کے ساتھ جو زبردستی جو ہوئی ہے ان کے عورتوں کے ساتھ میں ان ہندو بھائیوں کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس کے باتوں میں آ کر آپ لوگ خود خطرے میں نہ پڑ جائے اور کسی کو لقصان نہ کریں یہ سی فسادی کرنے کے کامہ ہے اور یہ فساد کرنے کے یہ طریقے سے یہ عوام کے سامنے مسیز رکھ رہا ہے میں لیازہ میں تمام ہندو بھائیوں سے بھی گزارش کر رہا ہوں اگر یہ کئی بھی دکیا تو تم لوگ بھی اس کی گردہ نہیں اکھار دو کیوں یہ اسلام کے خلاف مسلمانوں کے خلاف بولا ہے اور آپ لوگ بھی مسلمانوں کا سپورٹ کرو اب رہی بات بھائی دیکھئے بھائی ہم پورے شیاء کے پر ہم انزام نہیں لگا رہے ہیں یہ سی بھی کی آدمی کے پر ہم لوگ انزام لگا رہے ہیں کہ یہ آدمی اگر کئی بھی دکھا ہے آپ لوگ اس کا کام تمام کر دو اور رہی بات پورے شیاء کے لوگوں کو میں آپ لوگ کبھی سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ لوگ اس کا سپورٹ نہ کریں کیونکہ یہ آپ کا بھی اسلام خطرے میں رہی گا اس کے حدے سے لیادہ آپ لوگ اس سے دور رہی ہیں ہمیں آپ لوگ سے کچھ بھی شکایت نہیں ہے سی بی اے آدمی سے ہمیں شکایت ہے بس اگر یاد رکھو ان تمام مسلمانوں کو بھی میں کہنا چاہ رہا ہوں اگر دو ہندو لوگ اگر ہمارے اسلام کے خلاف اگر کچھ بولیں گے تو وہ دو ہندوی جزیمہ دار ہیں پورے ہندو نہیں ہے دنیا کے یہ بات اچھی سے یاد رکھ لیجی اگر کوئی ایک اسلام پہ آواز وٹھا رہا ہے تو وہ ایک ہی ادمی ہے ہمارے لئے دشمن ہے پورے ہندو نہیں ہے اور یہ بات ہندووں کو بھی میں کہنا چاہ رہا ہوں اگر کوئی آپ کے دھرم میں بات برا بور رہا ہے تو وہ سیب ایک ہی مسلمان آپ کے دھرم کے خلاف ہے پورے مسلمانہ دھرم کے خلاف نہیں ہے میرا اگر میسیج اگر آپ کو صحیح دکھا ہے تو آپ لوگ زیادہ زیادہ اس بوڑھیوں کو شیئر کریں اسلام